اسلام علیکم دوستو موجبیت آپ سب خرید چاہوں گے آج کی اس ویڈیو میں اب ایک سبق اموز کہانی سنانے جا رہا ہوں دوستو اس کہانی میں ایک بادشاہ تھا جس کی چار بیویاں تھی بادشاہ چاروں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر چوتھی بیوی اس کی نور نکاح تھی بادشاہ اپنی چوتھی بیوی کے لیے بیش قیمتی قیمتی تحائف لاتا اور باقی بیویوں سے بڑھ کر اس کی طرف اپنا جھکاؤ زیادہ رکھتا تھا بادشاہ کی تیسری بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور بادشاہ ہمیشہ دربار میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹاتا تھا بادشاہ کی دوسری بیوی سمجھدار محربان اور تجمل والی خاتون تھی اور بادشاہ جب بھی کسی مشکل سے دوچارہ ہوتا تھا تو اپنی دوسری بیوی سے مشورہ کرتا اور اس کی مشورے سے فائدہ حاصل کرتا تھا بادشاہ کی پہلی بیوی انتہائی وفادار خاتون تھی اس کا بادشاہ کی صدلت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے میں ایک بڑا قدرات تھا مگر بادشاہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا اور کبھی اس کی کسی کام کی تعریف نہیں کرتا تھا پھر ایک روز بادشاہ بیمار پڑ گیا اور بیمار اتنی بڑھ گئی کہ اسے دنیا سے جانے کا وقت قریب نظر آنے لگا بادشاہ بولا میں کیسا بادشاہ ہوں میری چار بینیاں ہیں اور جب میں مروں گا جو تنہا مروں گا جب وہ اپنی چوتھی بیوی سے بولا میری اندورے نظر میں مرنے والا ہوں میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ قبر کی دنہائی میں میرا ساتھ دے سکو چوتھی بیوی نے بادشاہ کی بات سن کر موت دوسری طرح پھیر لیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی دوسری دفعہ بادشاہ نے اپنی تیسری بیوی سے یہی درخواست کی مگر اس نے بھی درخواست کو نامانا اور انکار کر دیا دوسری بیوی کی ایسی سرد مہری دیکھ کر بادشاہ کا دل ڈوبنے لگا تو اس نے دوسری بیوی سے ساتھ چلنے کی درخواست کی دوسری بیوی بولی بادشاہ سلامت آپ خود ہی تو فرماتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرہ نہیں جاتا لہذا آپ کوئی منزل تنہا ہی پار کرنی پڑے گی تینوں بیویوں کے بعد بادشاہ کو چوتھی بیوی کی آواز سنائی دی میں آپ کے ساتھ چلوں گی جہاں بھی آپ جائیں گے میں ساتھ دوں گی بادشاہ نے گردن چوتھی بیوی کی طرف گمائی جو انتہائی پرشان اور دکھی نظر آ رہی تھی بادشاہ نے انتہائی رنجیدہ لہجے میں اس سے کہا میری جان نظر ہائے صدا افسوس کاش میں تمہارا خیال اس وقت رکھتا جب میرے قبضے میں قدرت میں اختیار تھا یہ کہا کر بادشاہ کا سر ایک طرف گر گیا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی ہر انسان کی زندگی کی اقاسی کرتی ہے ہر انسان کے زندگی میں چار بیویاں ہوتی ہیں چوتھی بیوی اس کا جسم ہے جس کا وہ ساری زندگی خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایک دن اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے تیسری بیوی اس کا مال اور نسب ہے اور مرنے پر یہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے دوسری بیوی عزیز اور اشتدار دوستو اور احباب ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد قبر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر واپس اپنی عارض زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں پہلی بیوی انسان کی روح ہے اور ساری زندگی خوبصورت جسم حاصل کرنی کی چاہت دولت و عشق دولت و شوقت حاصل کرنی کی آرزو اور عزیز اور اشتداروں دوستوں کی محفلیں ہمیں اس طرف غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی اور جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تب تک یہ ضعیف لاغر ہو چکی ہوتی ہے دوستو ہمیں اس دنیا کی رگینیوں سے نکل کر آخرت کی طرف دھیان دینا چاہیے دوستو ایسی مزید سبق اموز کہانیاں اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تہا ٹی وی کو سبکرائب کریں السلام علیکم